ملک نو مئی نہیں اٹھائیس سمائی والوں کے سپورد ہوگا سابق وفاقی وزیر مریم اور انگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کے عوام چاہتی ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں انتخابات ضرور ہوں گے مسلم لگ نون نے دو سار اٹھارہ میں مشکل حالات میں الیکشن لڑا الیکشن سے کسی کو باغنے نہیں دیں گے کہا ریاست نو مئی والوں کے شہرے جانتی ہے نو مئی کوشن پسندوں نے ریاستی اداروں حسمتالوں اور پولیس پر حملے کیے نو مئی والوں پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے کروائی ختم ہو چکی ہے ہماری ٹکٹ اوارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کینیڈیٹس کی اناؤنسمنٹ بلوچستان کی ہو گئی ہے واحد جماعت ہے واحد جماعت ہے بائیس دن پر مسلم پارلیمنٹری بورڈ نے کچھ سو سے زائد لوگوں کو انٹرویو کیا ہے میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف اور پارلیمنٹری بورڈ نے کسی جماعت نے کیا ہے ایک پرچہ آتا ہے یہ کینیڈیٹس ہیں ہم نے میڈیا کے سامنے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے اور یہ لیول پلینگ لیول پلینگ فیلڈ والے یہ نو مئی والے جو ہیں نا اب ملک نو مئی والوں کے نہیں اٹھائیس مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ جو نو مئی والے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا تین دن پہلے آ کے کیا بیان دیا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور یہ بات تو تم دوہزار گیارہ سے کر رہے ہو میں چھوڑوں گا نہیں اور مقافات عمل اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہو اور کہتے ہو آرٹیکل سکس لگے گا پاکستان کی عوام بھی وہ چہرے جانتی ہے جنہوں نے نو مئی کو شہدہ کے مجسموں کو سڑکوں پر پھینک کر ٹھڑے مارے تھے نو مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے جن پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا نو مئی والوں کے چہرے جانتی ہے جنہوں نے جنا ہاؤس کی توڑ پھوڑ کی اور اس پر حملہ کیا سکول جلائے ہسپتال جلائے سڑکیں جلائیں حملے کیے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا ریاست پر چڑھ دوڑے اور یہ دھیل ان کو تب ملتی ہے جب ان کو عدالت میں جب نو مئی کے دہشتگرد کو عدالت میں مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو گوڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گوڈ نیس